بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سبا ایک دفع پھر آپ کے ساتھ ہوں امید جناب ساری ایٹو پاملی بلکل ٹیک ٹاک ہوگی سکن ہمارا لباس ہے ایک طرح سے لبینے میں ایکسٹرنل کورنگ دی بھی ہے اور ہر بردے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری سکن جو ہے وہ خوبصورت ہو گلوئنگ ہو لیکن ایک حد کے بعد جا کے ایک ایج کے بعد جا کے جیسے کہ 40 50's میں جا کے سکن کے اوپر ایک تو ایجنگ مارک سانا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سکن کے اوپر کچھ پیگمنٹیشن بڑھ جاتی ہے یعنی کہ براؤن کلر کے بلیک کلر کے یا ریڈ کلر کے کچھ سپورٹ سانا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم کے ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو آج ہم اسی اس ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں کہ ہماری فود میں کونسی چیزیں ہونی چاہیے اور کسی بھی کریم کا یا کاسمیٹک کا انتخاب کرتے ہوئے یا کسی بھی وائٹیمن سپلیمنٹ کا انتخاب کرتے ہوئے آپ کو کن چیزوں کا دھیان کرنا ہے کہ آپ کی روٹین میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل رہے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اچھا سب سے پہلے ہم آتے ہیں فیکٹرز کی طرح تو دیکھئے سب سے پہلے جو سکن ہے آپ کی یہ آپ کی ایک ایک ایکسٹرنل کوٹنگ اللہ یعنی دی بھی ہے یعنی ایک طرح سے آپ کی اچھی ہوگی اس کی فانکشننگ بہتر ہوگی اتنی جو اسمان سے آنے والی ہماری یو وی ریڈییشن سے ہیں اس سے ہم پروٹیکٹر رہے گے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایٹمی بمباری ہے جو ہر وقت ہم پہ ہوتی رہتی ہے تو اس اکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرنے کے لیے ہماری سکن ہمارا ایک امریلہ کی طرح ہمارے اوپر رہتی ہے اور ہمیں اس سے پروٹیکٹ کرتی رہتی ہے یہ پروٹیکشن جاری رہتی ہے جب تک ہم اپنی سکن کو ہلڈی رکھتے ہیں پروٹیکٹیو رکھتے ہیں بلکل ٹھیک رہتا ہے مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب سکن جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے سکن اپنا کام چھوڑ دے سکن کی لاسٹیسٹی ختم ہو جائے سکن کی لچک ختم ہو جائے جھوریاں بننے کامل شروع ہو جائے اور میلینین کی پروڈیکشن جو ہے وہ ٹرگر ہونا شروع ہو جائے تو یہ سارے وہ مسئلے ہیں جن کی وجہ سے کہیں بھی براؤن بلیک یا ریڈ کلر کے سپورٹس ہیں آپ کی سکن کے اوپر وہ آ سکتے ہیں اچھا دوسری جو اس کی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں جن کے جسم میں انسولین ریزسٹنس ہے ان میں ہم کہتے ہیں یہ انتھوسس نائیکرکنس یعنی آپ کی گردن کا ایریا بغل کا ایریا اس کے ساتھ آپ کی انڈر بریسٹ کا جو ایریا ہے نیچے کا وہاں پہ کالے رنگ کے پینچس جیسے وہ بن جاتے ہیں جو کسی میں بہت ڈاک ہوتے ہیں کسی میں گرے کلر کے ہوتے ہیں کسی میں براؤن پیگمنٹیشن ہوتی ہے کونیوں کے گرد پیگمنٹیشن آپ کی وہ پڑ جائے گی نکلس یعنی یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں یہاں پہ کالے رنگ کے سپورٹس ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے اگر یہاں پہ آپ کی پیگمنٹیشن بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ ایڈیسنس ڈیزیز ہوتی ہے جس کی علامت ہے اس میں آپ کا ڈیپی بھی بہت لئے سائٹ پہ ہوگا اور آپ کے بہت زیادہ شگر کے بھی مسائل آنا شروع ہو جائیں گے تھاریٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کے ساتھ دوسرا وہ لوگ جن کوئی کوئی کرونک ایمیون ڈیفیشنسیز چل رہی ہیں یعنی کہ خدا نہ خاصہ کوئی کینسر کے پیشنس ہیں جنہوں نے کیمو تھارپیز لیوئی ہیں کوئی ایسے پیشنٹس ہیں جو کے لانگ ٹرم سٹیرویڈز پہ رہے ہیں ان میں یہ ہو سکتا ہے پریگنسی کے دوران جھائیاں جس کو ہم کہتے ہیں ملازمہ جس کو کہتے ہیں وہ بہت بڑھ جاتا ہے پریگنسی ایٹسلف جو ہے وہ ایک ٹرگرنگ فیکٹر ہے کہ آپ کی میلانین کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی ویرہ سے آپ کے چہرے پہ سپیچلی اور اس کے ساتھ آپ کی سکن جو ہے وہاں پہ بڑھ جاتی ہے اس کے بات ہم آجاتے ہیں کہ اس کا کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اور ایک جو سب سے بڑی کومینسی چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے پیریٹس ختم ہونے والے ہوتے ہیں تو ایسروجن اور بروجسترون دونوں لیبلز ہیں وہ ڈیپریز ہو رہے ہوتے ہیں اس کی بجا سے آپ کی سکن میں جو چینجز آتی ہیں اس میں سکن ڈیمیج ہوتا ہے سکن کی لاسٹیسٹی یعنی لچک ختم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سکن کا تیکچر ہے اور اس کی جو پیگمنٹیشن یعنی میلن کی پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ کومینس فیکٹرز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ان کو روکنا کیسے ہے کیونکہ یہ سب چیزیں تو وہ ہی رہی ہیں اب کیا کریں سب سے پہلے دو چیزوں کا خیال رکھیں سب زنک اور سرینیا اپنی ڈائیٹ میں ان چیزوں کو شامل کریں جن میں زنک ایڈکوئیٹ یعنی چیا سیٹس ہو گئے قدو کے بی جو ہو گئے اس کے ساتھ ہی آپ کی مرگ مرگی ہے مچھلی ہے اوائلز ہے اس کے ساتھ آپ کی گرین ڈیفی ویجی ٹیبلز ہیں یہ تمام گوڈ سورس آف زنک ہیں اس کے بعد جو آ جاتے ہیں شیلز مطلب یہ سی فوڈس جو ہیں یہ ایک بہت اچھا سورس ہے آپ کے زنک کا اس کے بعد جاتے ہیں سلینیم چیا سیٹس جو ہے سلینیم کا ایک بہت بڑا سورس ہے قدو کے بی چاروں مغز اس کو ہم کہتے ہیں ان میں سلینیم بہت اچھی قانٹیٹی میں پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان کو چاروں مغز کو استعمال کرتے تھے یعنی قدو کے بیج اس کے ساتھ خیرے کے بیج فربوزے کے بیج اور ایک اور بی تربوز کے بیج ٹھیک ہے تو ان بیجوں سے جو ہے وہ آپ کی بہت ہی ہیلڈی سکن جو ہے وہ انہوں کی رہتی تھی اب یہ ہے کہ جو لوگ ڈائیٹ میں نہیں لے سکتے وہ کیا کریں ٹھیک ہے تو ڈائیٹ میں اگر آپ نہیں لے سکتے تو اب جو آپ نے ویٹامن لے نا آپ نے پرے ویٹامن کی قانٹیٹی ضرور دیکھنی ہے کہ اس میں یہ دو انگریڈینٹ زنگ اور سلینیم وہ لازمی طور پر انکلوڈیڈ ہونے چاہیے آپ ہمیشہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی فیمیلز کا جو ہے وہ کومبینیشن لے نا چاہیے تو فیمیلز کے لئے سب سے اچھا جو کومبینیشن وہ یہ ہے کہ زنگ اور سلینیم تیسے نمبر پر آتا ہے ویٹامن سی کہ آپ کا ویٹامن سی لازمی طور پر اپٹمائز ہونا چاہیے ویٹامن سی نیچرل بلیچ ہے وہ تمام کھل یعنی جتنے سیٹرس فروڈ ہیں یعنی کہ لیمون ہوا کنن ہوا مالٹا ہوا تماتر ہوا یہ تمام وہ چیزیں آپ کو سکن کو نیچرلی بلیچ کرتی ہیں آپ کو نیچرلی ٹون جو ٹیننگ ہے تو ویٹامن سی لازمی ہونا چاہیے چوتھے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے ویٹامن ڈ ویٹامن ڈ آپ کے تقریباً جسن کے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو آپ کے فانکشننگز ہو رہی ہیں ان میں آپ کا ویٹامن ڈ کہیں نہ کہیں انگول ہے یعنی ہر جگہ پر ویٹامن ڈ کی ضرورت ہے آپ کے تھائرائٹ سے لے کے جو ہے ایڈرینل سپ میں ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں آپ کا ویٹامن ڈ چاہ رہا ہے تو ویٹامن ڈ کے لیولز اگر اپٹمائز نہیں ہیں تو بھی آپ کی سکن کی قوالیٹی خراب ہوگی میلینین کی پروڈیکشن ٹریگر ہوگی اور آپ کی سکن آپ کو یوی لائٹ سے یعنی پروٹیکٹ نہیں کرے گی تو آپ کو اکسیڈیٹیو سٹریس یعنی اندر کی توڑ پور ڈیمیجز جو ہے وہ بڑھیں گے اب آتے ہیں کریمز کی طرف اور سیرمز کی طرف دیکھیں اگر تو ڈیمیج سکن ہے بہت زیادہ ہے تو آپ نے کوئی بھی ایکٹیو سیرم یعنی جس کو ہم کہتے ہیں یعنی وائٹمن سی کا سیرم ہو کوئی بھی ہو آپ نے اپنے ڈرمٹالوجس کے مشورے کے بغیر جو ہے اس کو ڈوس نہیں کرنا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ آپ کوئی بھی کومبینیشن اگر آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا پیچ ٹس کریں ٹھیک ہے وہ ہے آپ کے یہاں آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی میں یہاں اپلائے کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی ڈیٹیشن ہے ریڈنس ہے کوئی جلن ہو رہی ہے یہاں کے اوپر کوئی بیچینی کی خیفیت ہے وہ یہاں پر بلکل نشان پڑا ہے تو آپ نے اس کو کبھی بھی فیس کے اوپر استعمال نہیں کرنا جو بھی کریم آپ دیکھتے ہیں اس میں اگر زنک اور سلینیم کا کنڈینٹ ہے جو کوئی فیس واش بھی ہو سکتا ہے کریم بھی ہو سکتی ہے سیرم بھی ہو سکتے ہیں ہیڈراز بھی ہو سکتے ہیں تو اگر ان سب میں یہ کونٹیٹی میں آپ کا یہ دو انگریڈینٹس موجود ہیں آپ کی سکن کے لئے یعنی انڈیگوریٹن کا لفظ جہاں پر آتا ہے کہ آپ کی سکن کو دوبارہ سے ایک نئی لوک آ جائے گی ایک نیا اچھا گروہ آ جائے گا تو اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے جو فیفت نمبر پر جو سب سے لاسٹ ہے اور سب سے امپارٹنٹ ہے لوٹا تھایاون کے جو نیچرل سورس ہیں وہ آپ کے فوٹس این ویجیٹیبلز وہ ایک نیچرل سورس او لوٹا تھایاون جب باقی چیزوں کی قوانٹٹی وہ پوری ہوگی اگر زینگ سلینیا وائٹمن سی وائٹمن ڈی چار انگریڈینٹس آپ کے جسم میں پورے نہیں ہیں تو اکیلا ونٹا تھایاون اس لئے اپنا دوسری چیز جو ہے کہ اپنا انیمیا کریکٹر رکھیں یعنی خون کی کمی اگر جن خواتین کے اندر ہیں ان میں پیگمنٹس بہت زیادہ بنتے ہیں تو اپنا آئرن لیول اس کو اپٹمائز تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی سکن کا بہت اچھا خیال رکھ سکتے ہیں اور بہت لمبے حصے تک آپ کی سکن ینگر لکنگ رہ سکتی ہے تو پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں تب تک لئے بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ